بسم اللہ الرحمن الرحیم دیا گیا زخمیوں کو پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکے کی نوائیت معلوم کی جا رہی ہے دھماکے کے بعد متعدد گاڑیوں کو آگ لگ گئی دھماکے کی نوائیت معلوم کی جا رہی ہے دوسری طرف امدادی ٹیمیں دھماکے کی جگہ پر پہنچ گئی جبکہ دھماکے کے بعد سیکیورٹی فورس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں محبوب ندیم سے محبوب ندیم بتائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور کی کیا ریسکیو آپریشن اب بھی جاری ہے یا مکمل کر لیا گیا ہے دیکھیں یہ کوئٹا کا نیجی ہوتل ہے سرینہ ہوتل اس کی کار پارکنگ میں دھماکہ ہوا ہے آپ سے کچھ دیر پہلے جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق تین افراد اس میں جہاں باک ہوچ گئے ہیں جبکہ تیرہ افراد زخمی ہیں جنہیں کوئٹا کے سیول اسپتال کر دیا گیا ہے لیکن اس دھماکے کے بعد اس پارکنگ میں آگ بڑے کٹی دی جس کی ضرد میں متعدد گاڑیاں آگئی ہیں اور اس وقت ریسکی کیوں کا عمل جاری ہے آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاہال حالات مکمل کنٹرول میں نہیں ہیں ابھی تک آگ کو مکمل طور پر بجھایا نہیں جا سکا ہے سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور صرف چپشن شروع کر دیا ہے جبکہ زخیوں میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں متعدد افراد ایسی ہیں جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جبکہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جہاں یہ دھماکہ ہوا ہے سرینہ ہوتل کا علاقہ ہے یہ اور یہ کوئٹا کا ریڈ زون کا علاقہ ہے اس کے بلکل سامنے بلستان اسمبلی ہے جبکہ اس کے بلکل قریب میں بلستان ہائی کورٹ کی امارت موجود ہے اور یہ وی آئی پی مومنٹ ہے یہاں سے وی آئی پی گزرگاہ ہوتی ہے بلخصوص کوئٹا کا واحد فورسٹار ہوتل ہے سرینہ ہوتل جہاں پہ نہ صرف باہر سے جو سفرات ہیں جو ڈیلیگیشنز آتے ہیں ملکی اور غیر ملکی وفت وہ بھی اسی ہوتل میں قیام کرتے ہیں محمود ردیم یہ بتائیے گا کہ جو قریبی اسپطال ہیں کیا ان میں ا امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے جی بلکل باقیدہ طور پر امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے تمام اسپطالوں میں اس وقت تمام طبی جو زخمی ہے انہیں طبعی امداد بھی دی جارہی ہے اس وقت جتنا پیرامیڈیکل سٹاف ہے ڈاکٹرز ہیں ان کی چھوٹیاں منصوب کر کے فوری طور پر انہیں بھی اسپطال پہ پہنچنے کو کہا گیا ہے تمام اسپطال عملہ پہنچ رہا ہے جبکہ سیول اسپطال کے ساتھ ساتھ جو دیگر قریبی اسپطال ہے ان تمام اسپطالوں میں بھی امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اچھا محمود عدیم جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ ریڈ زون کا علاقہ ہے یہاں پر قریب جتنے بھی ہیں بیروکیرز کے آفیس ہیں اور کچھ آپ نے دیگر آفیسز بھی بتائی یہاں پر ہیں کیا اس دھماکے میں کسی خاص جگہ کو ٹارگٹ کیا گیا جی دیکھیں ابھی چونکہ فوری تو یہ واقعہ ہوا ہے اور ایک ہوتل کی پارکنگ کے اندر ہوا ہے وہاں پہ بم ڈسپوزل اسکوارڈ بھی پہنچکا ہے تحقیقات ہو رہی ہیں اس حوالے سے کچھ بھی کہنا وہ قبل از وقت ہوگا بہت شکریہ تمام صورتحال سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کو بتائیں کہ کوئیٹا میں دھماکہ ہوا جس میں اب تک تین افراج جانبہ حق جبکہ گیارہ افراج جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں کوئیٹا جنار روڈ کے قریب زوردہ دھماکہ تین افراج جانبہ حق جبکہ گیارہ زخمی ہو گئے دھماکہ جنار روڈ سرینہ چوک کے قریب ہوا کار پارکنگ میں جہاں پر متعدد گاڑیوں کو آگ بھی لگ گئی اور ریسکیو کا آپریشن اب بھی جاری ہے آگ بھجائی جا رہی ہے اور جو زخمی تھے انہیں طبی امداد کے لیے قریبی اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکے کی نوائیت معلوم کی جا رہی ہے دھماکے کے بعد متعدد گاڑیوں کو آگ لگ گئی دھماکے کی نوائیت معلوم کی جا رہی ہے اور بم دسپوزل سکارڈ بھی وہاں پر موجود ہیں دوسری اطراف بات کی جائے تو امدادی ٹی میں دھماکے کی جگہ پر پہنچ چکی ہیں جبکہ دھماکے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپیشن بھی شروع کر دیا ہے اس افسوسناک واقعے میں تین افراد جانبہ حق جبکہ گیارہ افراد زخمی ہو گئے ہیں اور یہ دھماکہ ہوا ہے کوئٹا جنار روڈ میں جہاں پر سرینہ چوک ہے اس کی کار پارکنگ تھی سرینہ ہوتل کے ایک نیچی ہوتل اس دھماکے میں جبکہ تین افراد جو اب تک کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق جانبہ حق جبکہ گیارہ افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جبکہ قانون نافذ کرنے والے محکموں کا کہنا ہے کہ دھماکے کی نوائیت معلوم کی جا رہی ہے دھماکے کے بعد متعدد گاڑیوں کو آگ لگ گئی اور آگ بجانے کا عمل بجانے کا عمل اب بھی جاری ہے دھماکے کی نوائیت ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی اور دوسری طرف امدادیٹی میں دھماکے کی جگہ پر پہنچ گئی ہیں جبکہ دھماکے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور سچ آپریشن اب بھی جاری ہے آپ کو بتائیں کہ یہ افسوسناک واقعہ کوئیتا جنار روڈ کے قریب زوردار دھماکہ ہوا جس میں تین افراد اب تک ذرائع کے مطابق جانبہ جبکہ گیارہ زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر بعض کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور جنہیں طبی امداد دی جا رہی ہے اور جو قریبی اسپطال ہیں وہاں پر ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے جبکہ پولس کا کہنا ہے کہ دھما علاقے کی نوائیت ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی اور جو سیکیورٹی اہلکار ہیں انہوں نے اس علاقے کو اپنے حراست میں لے لیا ہے حسار میں لے لیا ہے اور وہاں پر سرچ آپریشن بھی جاری ہے پویٹا جنار روڈ کے قریب زوردار دھماکہ جس میں تین افراد جانبہ حق ہو گئے جبکہ گیارہ زخمی ہوئے ہیں اس دھماکے میں ایک شہری جبکہ اس کے بعد بعد میں جو خبریں آئیں زرائع کے مطابق تین افراد اب تک جانبہ حق ہو گئے ہیں اور گیارہ افراد زخمی ہیں اور جنہیں جو زخمی ہیں انہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اسپتالوں میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ٹی بی ٹوڈے کی سکرین پر گاڑیوں میں آگ بھی لگ گئی ہے ریسکیو کی گاڑیاں بھی وہاں پر پہنچ گئی ہیں اور ایمبولینسز بھی وہاں پر موجود ہیں جو کہ زخمیوں کو اسپتال بھی منتقل کر رہی تھی اور جو زخمی ہیں گیارہ زخمی اب تک بتائے گئے ہیں جن میں بعض کی حالت ت اسپتالوں میں ایمرجنسی کی صورتحال نافذ کر دی گئی ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکے کی نویت ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے کہ ریموٹ کنٹرول تھا یا کس نویت کا تھا دھماکہ اور کتنا مواد استعمال کیا گیا یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا جبکہ بمپ ڈسپوزل سکوارڈ بھی وہاں پر موجود ہے دھماکے کے بعد متعدد گاڑیوں کو آگ لگ گئی دھماکے کی نویت معلوم نہیں ہو سکی ابھی تک وہ کی جا رہی ہے معلوم کہ کس نویت کا دھماکہ تھ دوسری طرف امدادی ٹیمیں دھماکے کی جگہ پر پہنچ گئی ہیں جبکہ دھماکے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا ہے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کوئٹا میں جناہ روڈ کے قریب زوردار دھماکہ جس میں تین افراد جانبہ ہک جبکہ گیارہ افراد زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپطال منتقل کر دیا گیا ریسٹیو کی ٹیمیں بھی وہاں پر موجود ہیں اور دوسری جانب جو قانون نافذ کرنے والے مہمے ہیں ان کے بھی اہلکار وہاں پر موجود ہیں زخمیوں کو اسپطال منتقل کیا گیا جہاں پر انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے بعض کی حالت تشویش ناک بتائی جا رہی ہے یہ وہ علاقہ ہے جو کہ کوئٹا کا ریڈ زون علاقہ کہلاتا ہے انتہائی حساس علاقہ ہے پولس کا کہنا ہے کہ دھماکے کی نوائیت معلوم کی جا رہی ہے دھماکے کے بعد متعدد گاڑیوں کو آگ لگ گئی اسی روڈ سے جس روڈ پیک کے قریب یہ واقعہ ہوا ہے چوک میں سرینہ چوک کے قریب یہاں سے وی آئی پی یعنی کہ ڈیلیگیشنز بھی گزرتے ہیں اور جو سرینہ چوک بتایا جا رہا ہے یہاں قریب ہی امارتوں میں کچھ اہم شخصیات بھی رہتی ہیں دھماکے کی نوائیت معلوم کی جا رہی ہے دوسری طرف اندادی ٹیمیں دھماکے کی جگہ پر موجود ہیں اور ریسکیو کا عمل اب بھی جاری ہے جبکہ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے کوئیٹا میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں بم دھماکہ ہوا ہے بم دھماکے کی ابھی نوائیت معلوم نہیں ہو سکی جس میں تین افراد جانبہ حق جبکہ گیارہ افراد زخمی ہو گئے ہیں بعض گاڑیوں کو آگ بھی لگ گئی آگ بھجانے کا عمل بھی جاری ہے ریسکیو کا عمل اب بھی جاری ہے جو زخمی ہیں انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر انہیں طبیعہ امتاد دی جا رہی ہے اور یہ کافی جو ہے بالی نقصان بھی سامنے آیا ہے جبکہ جانی نقصان کی بات کی جائے تو اب تک کی اطلاعات کے مطابق تین افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں جانبہ حق ہو گئے ہیں جبکہ گیارہ افراد ہیں وہ زخمی ہیں جن میں سے بعض کی حالت تشویش ناک بتائی جا رہی ہے انتہائی حساس علاقہ ہے جہاں سے پروٹیکول کے ساتھ بہت اہم ڈیلیگیشنز بھی گزرتے ہیں اس دھماکے میں تین افراد جو ہیں وہ جانبہ حق جبکہ گیارہ افراد زخمی ہوئے ہیں اور زخمیوں کو طبیعہ امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پولس کا کہنا ہے کہ دھماکے کی نوائیت معلوم کی جا رہی ہے دھماکے کے بعد متعدد گاڑیوں کو آگ لگ گئی دھماکے کی نوائیت ابھی معلوم نہیں ہو سکی امدادی تین میں بھی اس وقت موقع پر پہنچ چکی ہیں اور جبکہ دھماکے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور سرچ آپریشن جاری ہے یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے کی سکرین پر جہاں پر دھماکہ ہوا دھماکے کے بعد کے مناظر ہیں جس میں گاڑیوں میں آگ لگ گئی اور آگ بھجانے کا عمل اب بھی جاری ہے یہ آپ کو بتا رہے ہیں اپڈیٹ کیا جا رہا ہے ٹی وی ٹوڈے کی سکرین پر یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر دھماکہ ہوا دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی اور جس میں تین افراد جو ہیں وہ جانبہ حق ہو گئے ہیں اور جبکہ گیارہ افراد زخمی ہیں زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں انہیں طبیع امداد بھی جی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ جب یہ دھماکہ ہوا تو اس دھماکے کے نتیجے میں تین افراد جو کہ جان کی بازی ہار گئے جبکہ گیارہ زخمی ہیں زخمیوں کو اسپتال تو منتقل کر دیا گیا امرجنسی بھی آسپٹل میں نافذ کر دی گئی ہے اس کے علاوہ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کوئٹا کے سرینہ چوک پر ہوتل کی پارکنگ میں یہ دھماکہ ہوا جس میں تین افراد اب تک جو اطلاعات آئی ہیں ان کے مطابق جان بہک ہو چکے ہیں اور گیارہ افراد زخمی ہیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کوئٹا کے ذرہون روڈ سرینہ چوک پر نیجی ہوتل کی پارکنگ میں یہ دھماکہ ہوا ہے ذرائع کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں تین افراد جان بہک اور گیارہ زخمی ہو گئے ذرائع کے مطابق دھماکے کے باعث پارکنگ میں متعدد گاڑیوں میں آگ لگ گئی جس پر قابو پا لیا گیا ہے جبکہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکہ خزمواد ہے وہ گاڑی میں نصب کیا گیا تھا ناروال میں بجلی کے میٹر میں سام گز جانے کا انوکھا واقعہ عمران والد ستار نامی ساریف کے بجلی میٹر میں تین فٹ لمبا سام گز گیا گیپکو نے اپنے ساریف کو بجلی کا نیا ڈیجیٹل میٹر لگا کر دیا تھا سام کی بجلی کے میٹر میں گزنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی مزیدی سوالے سے جانتے ہیں رانا شاہد سے رانا شاہد بتائیے گا یہ انوکھا واقعہ ہوا سام پاکر کار کیسے گز گیا بجلی کے میٹر میں سام گزنے کا یہ پہلا انوکھا واقعہ پیش آیا ہے ناروال کے نوہی گاؤں دے رہے ہیں والے میں جہاں پر گجا والا الیکٹر پاور کمپنی نے عمران والد ستار نامی ساریف کا بیلی کا میٹر لگایا ہوا تھا جس میں تین فٹ لمبا سام گز گیا بیلی کا میٹر عمران والد عبدال ستار کے گھر کے باہر دیوار پر لگا ہوا تھا گیپ کو نے اپنے ساریف کو بیلی کا نیا ڈیجیٹل میٹر لگا کر دیا ہوا تھا نہ جانے کیسے ذریعلا سام بیلی کے میٹر میں چلا گیا جی صحیح بہت شکریہ آپ کا تمام صورتحال سے اپڈیٹ کرنے کے لئے قصور ڈسٹک جیل پولیس کی بروقت کاروائی منشاہ سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئے ڈسٹک جیل میں ملاقات کے بہانے مالٹوں میں افیون بھر کر جیل میں سمگل کرنے والا ملزم گرفتار احسان نامی ملزم اسیران کو مخلف طریقوں سے منشاہ سمگل کرتا تھا آپ کو بتائیں کہ یہ واقعہ پہ شایح قصور ڈسٹک جیل پولیس کی بروقت کاروائی جہاں پر منشاہ سمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا چار صدا کے تحصیل شب قدر میں نالے کی نقاسی آب پر فائرنگ فائرنگ سے تین افراد جانبہت جبکہ ایک شدید زخمی ایک ہی گھر کے تین افراد موت کے آغوش میں چلے گئے چار صدا کی تحصیل شب قدر میں نالے کی نقاسی آب پر فائرنگ فائرنگ سے تین افراد جانبہت جبکہ ایک شدید زخمی جماعت اسلامی لاہور کا احسن اقدام غریب طبقے کے لیے افتاری کا بڑا احتمام باہر مبارک میں غریبوں کا سہارہ بن کر کرونوں دعائیں سمیٹ لی گئیں جماعت اسلامی کے زیر احتمام حبیباللہ روڈ یو سی 173 لاہور میں غریب طبقے کے لیے افتاری کا بڑا احتمام کیا گیا رہنبہ جماعت اسلامی احسن زہیر بٹ نے تین سو افراد کو پیک افتاری دی ساتھ ہی ساتھ عوام میں ماسک بھی تقسیم کیے گئے عوام کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی صحیح مانوں میں غریب اور نادار طبقے کا سہارہ ہے ہم نے ہر مشکل میں اپنا رہنبہ جماعت اسلامی کو پایا رہنبہ جماعت اسلامی احسن زہیر بٹ کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی نے اللہ کی رضا اور غریب طبقے کی دعائیں سمیٹنے کے لیے افتاری کا احتمام کرایا انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی ملک میں اسلامی نظام لانے کے لیے کوشہ ہے غریب اور نادار طبقے کو اوپر لانے اور قانون کی بالادستی کے لیے جماعت اسلامی مہوے جستجو ہے جبکہ دوسری جانب احسن زہیر بٹ کا مزید کہنا تھا کہ صرف اسلامی نظام کی ہمیں غربت اور مہنگائی سے نجات لاسکتا ہے تونسا شریف موسا بولانی میں قبضہ مافیہ کے دو افراد کے قتل کا واملہ ملزمان کی ادم گرفتاری پر لواہی قین کا رتہ دھیرہ اڑا پر روڈ بلوک کر کے احتجاج دوسری جانب مظاہرین کا کہنا تھا کہ تین دوز بعد بھی با اثر ملزمان کو گرفتار نہ کیا گیا مظاہرین کا وزیراعلا پنجاب اور آئی جی پنجاب سے ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ سیکریٹری زراج جنوبی پنجاب ساکب علی اطل کا اچانک مظافرگر رمضان بازار کا دورہ سارفین سے اشیاء خرونوش کے میار اور قیمتوں کے بارے میں دریابت کیا مختلف سٹالز پر اشیاء کا میار نابطول کے پیمانے بھی چک کیے مظافرگر رمضان بازار کے دورہ پر سیکریٹری زراج ساکیت علی اطل نے کہا کہ سی لبھر میں چھے رمضان بازار مکمل فعال کر دیے گئے ہیں رمضان پیکج کے تحت پانڈل بازاروں میں پھلوں اور سبزیوں کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کار غزانہ کی بنیاد پر جائزہ لیا جا رہا ہے رمضان پیکج کے تحت ایکریکلچر فیر پرائس شاپ سیپھل سبزیاں اور دالیں پچیس ویسد رائیتی نرخوں پر عوام کو فراہم کیا جا رہے ہیں دسٹرک پولیس آفیسر بھکر رانہ طاہر رحمان خان کی زیر صدارت امن و امان کے حوالے سے اجلاس کا انقاد بھکر پولیس کے جملہ افزانات نے شرکت کی ظلہ میں قرائم کی مجموعی صورتحال اور امن و امان کا جائزہ لینے کے لیے قرائم میٹنگ کا انقاد کیا گیا ڈی پیو بھکر رانہ طاہر رحمان خان کی زیر صدارت میٹنگ ہال پولیس لائن میں منفقد ہونے والی میٹنگ بین ایس پی انفیسٹیگیشن عصداللہ خان جملہ ایس ڈی پی اوز جملہ ایس سچوز انچارج کرائم سیل اور ہیڈ آف برانچ ڈی پی او آفیس نے شرکت کی پتو کی پھول نگر میں نیجی فیکٹری میں کرنٹ لگنے سے دو مزور جانبہک جبکہ تین شدید زخمی ہو گئے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا حادثے کے بعد فیکٹری ورکرز کا گیٹ کے باہر احتجاج جانبہک ہونے والوں میں اٹھارہ سالہ شہباز اور چھبیس سالہ اللہ دیتہ شامل کندیاں کے سستہ نمزان بازار میں عوام کے لیے چینی کا کوٹا انتہائی کم عوام کی لمبی کتاری شہری سراپا احتجاج بن گئے ڈسٹک میاں والی کے دوسرے بڑے شہر کندیاں کے شہریوں کے لیے چینی کا کوٹا صرف پانچ گٹو تک محدود دور لاکھ کی آبادی کے لیے یہ کوٹا انتہائی کم ہے شہریوں کی چینی کے حصول کے لیے لمبی کتاریں لگوی رہتی ہیں انجمن تاجران کے ساتھ رہا جی ملک اسحاق اور جنرل سیکرٹری گلغمی شہباز خیل ایسی پپلان تارک مہمود دھریال سے اور ڈی سی میاں والی عمر شیر چٹھا سے اپیل کی ہے کہ آٹا کے کوٹا کی درہانچینی کے کوٹا میں بھی اضافہ کیا جائے تاکہ شہریوں کو لمبے انتظار کے بعد مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے پاکستان تینکر فورم سعودی عرب کے عراقین کا کہنا ہے کہ سفارت خانہ کے افسران نے ہمیشہ ورکر سمیت قروباری افراد کی تندھر کے ساتھ خدمات کی ہیں اور پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ مل کر فعال اور متحرک کردار ادا کیا ہے وزید دیکھتے ہیں رانہ عظیم کس ریپورٹ پہ ہیں سعودی عرب کے دار حکومت ریاض میں سفارت خانہ پاکستان کے کمیونٹی ویلفر اتاشی نوید افضال اور ملک ابو بکر کے علاوہ منسٹر ٹریڈ اینڈ انویسمنٹ اظہر داہر کے عذابز میں پاکستانی تینکر فورم کی جانب سے تقریب سجائے گئی اس موقع پر فورم کے صدر محمد خالد رانہ سمیت دیگر نے کہا سفارت خانہ پاکستان سائس لاکھ پاکستانیوں کو اپنے وسائل کے اندر رہ کر جس طرح ورکرز سمیت کاروباری افراد کے مسائل کو حل کر رہا ہے وہ بہت خوش آئین بات ہے مسائل ہر جگہ اور حل ملک میں ہوتے ہیں سعودی عرب کے دار حکومت ریاض میں پاکستانی کمیونٹی نا صرف متحرک ہے بلکہ اپنے افعال کردار بھی نبا رہی ہے سفارت خانہ کے ساتھ مل کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھتی ہے جس سے دو طرفہ تعاون کو فروغ ملتا ہے اور مسائل حل ہوتے ہیں دیگر مقردین میں احسن عباسی وسیم ساجد اجاز رحیم قاضی عساق میمن ریاض رتھار نے بھی اظہار خیال کیا رانہ عظیم ٹی وی ٹوڈے سعودی ریبیا لیفٹی کمیشنر فیہاری مبین الہی کا ماشیوال میں مرکز خرید گندم اس موقع پر انہوں نے کاشتکاروں سے گندم کی خریداری کے مراحل کا جائزہ لیا اور کاشتکاروں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کو بھی چیک کیا ڈیپٹی کمیشنر فیہاری مبین الہی نے مرکز خرید گندم میں کاشتکاروں سے ملاقات کی کاشتکاروں نے گندم کی خریداری پر اتمنان کا اظہار کیا ڈیپٹی کمیشنر مبین الہی نے اس موقع پر کہا کہ حکومتی ہدایات کے مطابق کاشتکاروں سے تمام گندم خریدی جائے گی جبکہ کاشتکاروں کو گندم خرید مراقض میں بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں میاں سحیل فازل ڈی ایس پی کی جبکہ ایس پی کے عہدے پر ترقی انسپیکٹر جنرل اور پولیس پنجاب نے ترقی کے رینک لگائے ایس پی عہدہ پر ترقی کے ساتھ ہی چیف ٹریفک آفیسر گچنوالا تائنات کر دیا گیا ڈی ایس پی میاں سحیل فازل کی ایس پی کے عہدے پر ترقی کی تقریب آئی جی آفیس میں منفقت ہوئی جس میں انسپیکٹر جنرل اور پولیس پنجاب نے رینک لگائے چیف ٹریفک آفیسر گچنوالا تائناتی سے قبل میاں سحیل فازل بطور ڈی ایس پی لائسنسنگ ہیڈکوارٹر فراہی سر انجام دے رہے تھے بعد از ترقی ان کے بطور چیف ٹریفک آفیسر گچنوالا ہی تائنات کر دیا گیا ہے سرگودہ کے نواحی علاقے اٹھامن شمالی میں قائم بنیادی ہیلتھ یونٹ میں سہولیات کا فکتان علاقہ مکینوں کا علاج معالجے میں شدید مشکلات کا سامنا پنجاب حکومت کی جانب سے شہریوں کو صحیح کی بنیادی سہولیات فراہن کرنے کے دعوے ہوا کی نظر ہو گئے سرگودہ کے نواحی گاؤں اٹھامن شمالی میں محکمہ ہیلتھ سرگودہ کے ذمہ داران کی مبینہ غفلت اور لپرواہی کے باعث شہری پرائیویٹ ہسپتالوں کی رحم و کرم پر مجبور ہو گئے نواحی علاقہ میں پنجاب حکومت کی جانب سے علاج و معالجہ کی گھر سے دیے گئے فنس مبینہ کرپشن کی نظر ہونے لگے بنیادی ہیلتھ یونٹ میں مریضوں کا معاہنہ نہ ہونے کے باعث علاقہ مکین سرگودہ زلعی انتظامیاں پر پھٹ پڑے اس موقع پر علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ عرصہ دراز سے ہم علاج معالجے کی سہولیات سے محروم ہیں یہاں پر بنیادی ہیلتھ یونٹوں ہونے کے پاوجود اسے فنکشنل نہیں کیا جا رہا اور نہ یہاں پر حکومت کی جانب سے دی جانے والی میڈیسن غریبوں کو فراہن کی جاتی ہیں کمیشنر ٹیرہ خازی خان ڈبیجن ڈاکٹر ارشاد احمد نے سبح سبحیرے افسران کے ہمراج شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کیا انہوں نے صفائی سیورج دوسری جانب اور میونسپل سرویسز کے دیگر معاملات کا جائزہ لیتے ہوئے ہدایات جاری کی کمیشنر ٹیرہ خازی خان ڈاکٹر ارشاد احمد نے ڈیویلپنٹ کارپوریشن سال فیسٹ منجمنٹ کمپنی پی ایچ اے اور دیگر محکموں کے افسران کے ہمراہ بلوگ تھرٹی پونٹی نائن ایس ٹی کے علاوہ چوک چوڑھٹا پول ڈاٹ آر شہر کے مختلف مقامات کا سبسویرے تفصیلی دورہ کیا انہوں نے صفائی سیورج شجرکاری اور دیگر معاملات کا بھی جائزہ لیا اسیسٹن کمیشنر پورٹ چٹھا اصد خان چانڈیا ان ایکشن تحصیل پورٹ چٹھا کے مختلف مقامات کا اچانک وزٹ کرتے ہوئے رمزان بازار کا دورہ کیا تو دوسری جانب کرونا ایس او پیس پر عمل درامت نہ کرنے پر دکانداروں کو بھاری جرمانوں کے ساتھ ساتھ دکانیں سیل کر دی گئے لیدہ غازی خان کی تحصیل کوٹ چٹھا کے اسیسٹن کمیشنر اصد خان چانڈیا نے رمزان بازار کوٹ چٹھا خافیزت کیا عوامت کو سستی اشیاء کی فراہمی اور تمام ضروری اشیاء کی موجودگی کو چیک کیا تو دوسری جانب شہر میں کرونا ایس او پیس کی خلاف ورزی پر دکانداروں کو بھاری جرمانے بھی کیے گئے جبکہ کچھ دکانیں بھی سیل کر دی گئی اصد خان چانڈیا نے احساس کفالت پروگرام سینٹر خابی طورہ کیا غریبوں کو ملنے والی رقم میں کسی قسم کی کٹوٹی نہ کرنے کے اقامات جاری کی ہے مانوالہ میں یوٹیلٹی سٹور کا عملہ بہتی گنگا میں ہاتھ ہونے لگا یوٹیلٹی سٹور سے رکشوں میں لوڈ کر کے گھی چینی آٹا مارکیٹ میں دکانداروں کو فروخت کرنے کی ویڈیو وائرل ہونے پر زلی انتظامیاں حرکت میں آگئے یوٹیلٹی سٹور مانوالہ کے عملہ کی لوڈ کسوٹ کی ویڈیو وائرل ہونے پر ڈیپٹی کمیشنر شیخ اپورا محمد اسکر جوئیہ نے فوری ایکشنگ لیتے ہوئے اسسسٹن کمیشنر شیخ اپورا کی سرزنش کی ایسی شیخ اپورا محسن اقبال نے فوری شاپا مار کر یوٹیلٹی سٹور کا ریکارڈز گبزے میں لے لیا عملہ کے عرقین سے ایک گھنٹہ پوچھ گشت کی ویڈیو وائرل ہونے پر ایسی شیخ اپورا کی پانوالہ کے صحافیوں سے تلقلامی سوالات کا جواب دیے بغیر چلتے بنے ایسی شیخ اپورا کا کہنا تھا کہ یوٹیلٹی سٹور کے عملہ کی رکشوں میں سامان لوڈ کرانے کی ویڈیو بنائی تھی تو جہاں پر رکشے ان لوڈ ہوئے وہ کیوں نہیں بنائے رائیو وینڈ رمضان بازار عوام کے لیے دردے سر بن گیا شہری چینی کے حصول کے لیے خواہر ہونے لگے پٹواری حضرات تین گھنٹے تاقیر سے سٹال کھولنے لگے شہری سرابہ اتجاج بن گئے رائیو وینڈ میں عوام کے سہولت کے لیے قائم کیا گیا سستہ رمضان بازار عوام کے لیے دردے سر بن گیا سستی چینی کے حصول کے لیے سیکڑو خاتین کی لمبی کتاریں لگنے سے کرونا کے خطرات بڑھنے لگے زلی انتظامیہ رمضان بازار میں سہولیات فراہم کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے چینی کے سٹال پر روزہ دار خاتین و مرد صبح آٹھ بجے پہنچ جاتے ہیں جبکہ سٹال انچارج پٹواری گیارہ بجے کے قریب آتا ہے جہانیہ میں ڈی ایس پی پیٹرولنگ پولیس خالد راؤف مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد ریٹائر ہو گئے اس حوالے سے ایس پی پیٹرولنگ پولیس ریچن ملتان ہما نصیب نے تقریب کا احتمام کیا جس میں ریٹائر ہونے والے ڈی ایس پی خالد راؤف کو تاریفی شیلڈ سے بھی نواد آ گیا مزید دیکھتے ہیں جہانیہ سے امجد حسین بٹرکیس ریپورٹ میں ڈی ایس پی پٹرولنگ پولیس خالد راؤف محقبہ پنجاب پولیس میں چھتیس سال سروس مکمل ہونے پر ساٹھ سال کی عمر پر ریٹائر ہو گئے ڈی ایس پی پٹرولنگ پولیس خالد راؤف نے پنجاب پولیس کے مختلف اسلام میں اپنے فرائض سارے انجام دیئے ڈی ایس پی پٹرولنگ خالد راؤف کی خدمات کے احترام میں پنجاب بھائیوے پٹرول ریجن نافذ میں ایک تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب کی صدارت ایس پی پٹرولنگ پولیس ملتان ریجن ہما نصیب نے کی تقریب کے دوران شرکہ کی طرف سے ریٹائر ڈی ایس پی خالد راؤف کو خراج تحسین پیش کیا گیا ایس پی پٹرول پولیس ملتان ریجن ہما نصیب نے ریٹائر ہونے والے ڈی ایس پی خالد راؤف کو تریفی شیلڈ اور پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا تقریب کے دوران میڈم ہما نصیب نے کہا کہ پنجاب پولیس میں ان کی انتق محنت لگن اور ایمانداری کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اس تقریب میں پٹرول پولیس کے تمام ڈی ایس پیز اور پٹرول پولیس افیسران اور اہلکاروں نے بھرپور شرکت کی کیمرہ ٹیم کیمرہ امجد اوسان بٹر ٹی وی ٹوڈن ڈیو جان صدیق آباد نواحی علاقے تھانا احمد پرولمہ کی حدود دینو شاہ میں شراب بنانے والوں کو بھٹی سمیت رنگے ہاتھوں کے رفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا تھانا احمد پرولمہ کی حدود دینو شاہ شراب فروشوں کو پینسٹھ لٹر شراب کے ساتھ رنگے ہاتھوں کے رفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا پرشناس پولیس آفیسر اے ایس آئی جان نوید کو مخبر کی اطلاع ملتے ہی یہ شراب فروشوں کے خلاف میدان میں نکل پڑے اور دیسی شراب بنانے والوں کو دیسی چالو شراب بھٹی کے ساتھ رنگے ہاتھوں کی رفتار کر کے مقدمہ درج کر دیا رمضان میں افتاری کے وقت ہر گھر کے دسترخان پر خجور لازمی ہوتی ہے اس لیے رمضان میں خجور کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے نشارہ کے وزاروں میں ماہ سیام کی مناسبت سے جگہ جگہ دکھانی لگی ہوئی ہیں وزید دیکھتے ہیں ماجد قٹے کی اس ریپورٹ میں شکر خدا کرو مہر رحمان کجور توانائی کا ایسا خزانہ ہے جیسے روزہ دار افتار کے وقت درسترخان کا لازم جو سمجھا جاتا ہے کجور سے روزہ افتار کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی ساتھ ہی دن بر کے روزے کے دوران کوئی ہوئی توانائی کی بہالی کا بہترین ذریعہ بھی ہے یہ انتہائی اہم فروٹ ہے اور روزمرہ کے استعمال میں اس کی بہت اہمیت ہے یہ انتہائی غزائیہ سے برپور ہوتے ہیں جس میں ویٹامن اسینشل ویٹامن اور میلرز ہوتے ہیں جو آپ کے میدے پہ بہت اثر انداز ہوتے ہیں آپ کے میدے کے سسٹم کو ٹھیک کرتا ہے اور آپ کے بڑی میں یہ انٹی آکسیڈنٹ بھی کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سے بہائد ہے کجور کے کئی اقسام ہیں جو اپنی رنگت اور رضائقہ کے باعث شہریوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے افطار میں کجور بطور سنت تو لیا جاتا ہے تو وہیں روزے کی حالت میں جسم کو تبانائی اور غزائیت بھی فراہم کرتی ہے اسلامی پوائنٹ اپیوز سے تو ایک تو کجور شفا ہے حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے اور افطاری اور سہری کے ٹائم کھانے کی ترغیب دی گئی ہے حدیث میں بھی اور اس کا فائضہ ہے افطاری کے ٹائم اس کے اقانے میں تو جو میدے کے تضابیت ہوتی ہے جو سارا دن ناغہ ہوتا ہے روزے کی وجہ سے تو جو تضابیت ہوتی ہے جو آپ کجور سے جب افطاری کرتے ہیں تو تضابیت ختم ہو جاتی ہے نوشیرہ میں مختلف اقسام کے کجور ایک سو پچاس سے تین سو روپے تک پلو فرخت کی جا رہی ہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کجور کا استعمال بڑھ جاتا ہے اس لیے منگا ہونے کے باوجود بھی نوشیرہ کے بازاروں میں بھی خریدار بڑی تعداد میں خریداری میں مصروف نظر آ رہے ہیں ماجد خاتک ٹی وی ٹوڑے نیوز نوشیرہ ٹنڈو رحیم خان کے نواہی گاؤں میں پسند کی شادی کرنا جرم بن گیا رشتہ داروں کی جانب سے جان سے ماننے کی دھنکیاں جوڑے کا عالی حکام سے تحفظ فراہن کرنے کا مطالبہ کچھ دن قبل ساجن جمالی نے گلشن جمالی سے پسند کی شادی کی تھی جس پر رشتہ داروں جمن جمالی نے ڈنڈا برداروں کے ساتھ لے کر ساجن پر خمسہ کر دیا جوڑے نے پیس کلپ پہنچ کر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پسند کی شادی کی اور جرگہ کر کے ہم پر بیس لاکھ روپے جرمانہ بھی لگایا جوڑے نے آئی جی سیند مشتاق مہر وزیرعالہ سیند سید مراد علی شاہ اور دیگر سے مطالبہ کیا کہ حملے میں ملوث ملزیمان کو گرفتار کیا جائے جیکب آباد میں ٹریکٹر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا حادثے کے باعث خاتون جانبہک جبکہ ایک شخص معمولی زخمی لاش اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا تھانہ سبر لائن کی حدود شکار پورٹ ناکہ کے قریب دیز رفتار ٹریکٹر کی موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر حادثے میں مورانامی خاتون جانبہک جبکہ شوہر معمولی زخمی ہو گیا پولیس کے مطابق میاں بیوی موٹر سائیکل پر سوارتے کے حادثہ پیش آیا جبکہ دوسری چانب ٹریکٹر ڈرائیور کو گرفتار کر کے مزید تبتیش شروع کر دی گئی تندو علیار احساس کفالت سینٹر میں مصطحق خاتین کے لیے آنے والی رقم میں کٹوٹی کی شکایات کے بعد ڈیپٹی کمیشنر تندو علیار رشید احمد کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمیشنر کا مختلف سینٹرز کا دورہ احساس کفالت سینٹر مالکان اور ایجنٹ مافیا کے ایک ہزار سے پانچ سو روپے کٹوٹی کی شکایات کے بعد ڈیپٹی کمیشنر تندو علیار انیکشن ڈیپٹی کمیشنر تندو علیار رشید احمد زرداری کی سخت ہدایات کے بعد اسسٹنٹ کمیشنر نے احساس سینٹر گورنمنٹ ہائی سکول کا دورہ کیا اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر نے عوام کی شکایات کا اضالہ کیا اور یقین دہانی کرائی کہ مصطحق خاتین کے لیے آنے والی رقم سے کٹوٹی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی کنٹری میں فکس سینٹ کا جنرل سیکریٹری احساس کفالت سینٹر پر غریب خاتین کی رقم سے کٹوٹی کرنے اور کار سکار میں مداخلت کے الزام میں گرفتار مقدمہ درج کر لیا گیا میمن کنٹری روڈ پر واقعی زیر تعمیر تعلقہ اسپتال کنٹری میں قائم احساس کفالت پرگیم سینٹر کنٹری میں غریب خاتین کی رقم سے پانچ سو سے ایک ہزار اوپے کٹوٹی کرنے کے الزامی پولیس نے ویکسٹ صوبہ سینٹ کے جنرل سیکریٹری محمد عمر ارائن کو گرفتار کر لیا سندھیلیاں والی میں تحریک انصاف کی ایم پی اے مقدومہ سونیا علی رضا شاہ کا ققیقہ زیل کا وزٹ تحریک انصاف کی ایم پی اے مقدومہ سونیا علی رضا شاہ نے آج وزٹ کیا افاندو نئے منصوبوں کے لیے نئی گرانڈ کا بھی اعلان کیا ہر دل عزیز شخصیت میجر ریٹائر ندیم شہزاد جگنو بھی ہم رات ہے جبکہ اہل علاقہ نے ایم پی اے سونیا علی رضا اور میجر ندیم شہزاد جگنو کا شکریہ ادا کیا تحریک انصاف کی ایم پی اے فوری طور پر ترقیاتی کاموں کا آخاز کرنے کا حکم صادر کرنے کے بعد جگنو ہاؤس تین سو تیس گاف بے میں افطار اور ڈینر کا کیا جبکہ سیاسی اور سماجی شخصیات سے ملاقاتیں بھی کی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی وسید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے کیوکہ خبر سب سے پہلے